بہت بہت شکریہ ابھی فریش ویسٹرن ڈیسٹر بن جو ہے کل آفٹرنون سے ہی جمہو کشمیرین ایڈواننگ ایریاز کو ایفیک کرے گا جس میں ہلکی بارشوں کے ساتھ ہلکی برباری میدانی علاقوں میں میڈل ریچس میں ہلکی سے لے کے درمیانہ درجے کی برباری اور ہائر ریچس میں بھی درمیانہ درجے کی برباری کچھ ایک جگہوں پہ ہیوی سنو فال کے بھی چانچس ہیں خاص کر نوت ویسٹرن پرس ہائر ریچس آف کوپوارا بانڈی پورا گاندربل اور سنٹرل کشمیر کے کچھ ایک جگہوں پہ خاص کر بڑھگام کے جو ایکسٹریم ہائر ریچس ہیں وہاں پہ ہیوی سنو فال کے چانچس ہیں خاص کر ہائر ریچس میں اس کے بعد جمہو ڈیوجین کے اندر بھی ہلکی سے لے کے درمیانہ درجے کی بارشیں اور پہاڑی علاقوں میں کچھ ایک جگہوں پہ ہلکی برباری کے چانچس ہیں خاص کر الیونت لیڈ نائٹ اور ٹویل کے بیج میں اور خطے لڈاک کے اندر بھی درمیانہ درجے کی برباری اور کچھ ایک جگہوں پہ ہیوی سنو فال ہوگا خاص کر دراس سانکو اور زانسکر سبڈیوجین کے اندر باقی ڈیسٹرک ہیڈکوارٹر کارگلین لیہ میں بھی ہلکی برباری کے چانچس ہیں خاص کر الیونت لیڈ نائٹ اور ٹویل کے بیج میں اس کے بعد جو ہے موسم کلاوڈی رہنے کے چانچس ہیں تھٹین دوپیر تک آفٹرنون تک اور اس کے بعد لگ بک ایٹین جنوری تک موسم عمومن ڈرائی رہنے کے چانچس ہیں جو ہے بلکل برف جو ہے لائف لائن ہے یہاں اگر وادی کی بات کریں گے یا خطے لڈاک کی بات کریں گے کیونکہ اگریکلچر جو ہے پورا اسی گلیشر وارٹر پر ڈیپنڈنٹ ہے ایون کی پینے کا پانی سے لے کے سب چیز تو برف ہونا یہاں پہ ضروری ہے اور خیاریس میں لاشٹ یر بھی جنوری میں ایک دو سپیل اچھا ہوا تھا تو اس سال بھی فیلحال ابھی تک کوئی اتنا سیکنفیکنٹ سنو فال نہیں ہوا ہے تو کامنگ ڈیز میں ہم ایکسپیک کریں گے کل جو سپیل ہوگا کچھ ایک جگہوں پہ ہیوی سنو فال کے چانچس ہیں فیلحال ایٹین جنوری تک جو ہے موسم عمومن ڈرائی رہے گا تھٹین جنوری کے بعد